بڑی کبر آپ کو بتاتے ہیں اوڈیسا کے گج پتی سے پولس کی کیسے گانجا تسکر فرار ہوا کیسے فرار ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھی ہس پڑے گی پیروں میں بیڑیا لگی تھی لیکن اس کے باوجود فرار ہوا ستائیس اکٹوبر کو پولس نے گرفتار کیا تھا حیرانی کی بات یہ جس وقت کیدی فرار ہوا پولس ہوتل کے ایسی کمرے میں بیٹی ہوئی تھی پولس نے گانجا تسکری کے آروپ میں پکڑے کہری کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تھا جہاں سو سرمانٹ پر بھیجا گیا تھا پولس گانجا تسکر کو مہنا علاقے میں پول لے کر پہنچی لیکن دیر رات ہونے کی چلتے پولس ایک ہوتل میں رک گئی جیسے ہی صبح پولس کرمی اپنے کام میں لگے تھے محقہ پا کر گانجا تسکر بیڑیوں کے ساتھ کسٹڈیز پرار ہو گیا پولس پھر سے اس کی تلاش کر دی لیکن آپ نے وہ دانی سنی ہوگی تھرگوش اور کچھوے والی تو کچھوہ بھی ایسے ہی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ریز جی دیا تھا اور یہاں پر دیکھئے پیروں میں بیڑیا بندی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بی بی سٹیٹ اور چلتے چلتے دھیرے دھیرے نہ جانے یہ کہاں پہنچ گیا اور جو پولس کرمی تھے وہ اے سی کی تھنڈی تھنڈی ہوا میں ال سے آ گئے تھے اب دیکھئے ہوتل سے بھی کیسے دھیرے دھیرے آپ سوچئے کہ کتنی مشکت کتنا وقت اسے لگا ہوگا کیونکہ پیروں میں بیڑیا بندی ہوئی ہیں تو آپ دیکھئے کہ جہاں وہ تھوڑا ہلکا قدم بھی نہیں چلا سکتا دھیرے پہلے کودتا ہے کودتا ہوا دھیرے دھیرے ہوتل سے بھاگا اب پھر آ گئی سیڑیاں تو سوچئے کتنی محنت کری ہوگی اس نے محنت تو کری ہے بھاگنے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے اور پولیس کرمیوں نے محنت کری ہے سونے میں پولیس کرمیوں نے محنت کری ہے اے سی میں اپنا وقت بتانے میں تھنڈی تھنڈی حوالے میں دیکھئے سیڑیوں سے کیسے اترا اس کے بعد جب فرار ہوا تو دھیرے 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 اور پیچھے مڑکے بھی دیکھ رہا کہ پولیس کرمی آرہے کی نہیں آرہے ایسے پورا بھروس سطح تاکہ پولیس کرمی تو ایسے ہی تھنڈی حوالے رہے اور وہیں پر یہ گانجا تذکر بھاگ نکلا اب ہوتیل سے سیڑیاں سیڑیوں سے باہر ہوتے ہوئے بھاگنے میں اسے کتنا وقت لگا ہوگا دیرے دیرے آپ سمجھ لیجئے لیکن پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا آرام کرنا ہے